بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو آپ میں میں نے اس پورے کورس کا جو لنک ہے وہ دسکرپشن باکس میں رکھ دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے پریویس لیکچر کو پاس آنی دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم جن ٹاپک کو کور کریں گے اس میں یہ ہے کہ ہم اوپن بال یا اوپن سفیر جو ہے اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں پھر اوپن بال یا اوپن سفیر سے ریلیٹیڈ اگزامبل دیکھیں گے اور پھر اوپن بال اور اوپن سفیر کو گرافی کے لئے آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اوپن بال یا اوپن سفیر کی ڈیفنیشن کیا ہے جہاں تک اس کی ڈیفنیشن ہے کچھ ڈیفنیشن اس طرح ہیں اوپن بال یا اوپن سفیر کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوپن بال اوپن سفیر کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس آپ کے پاس ایک میٹرک ہونے چاہیے دیٹ ایس دی بھی ہے میٹرک اب دی ایک میٹرک ہے اور ایکس آپ جانتے ہیں یہاں پر میٹرک سپیس کو ریپنزن کر رہا ہے تو ایکس ایک آپ کا میٹرک سپیس ہے سب سیٹ اوپ ایکس آپ نے اس ایک سب سیٹ اٹھایا ہے مثال کو طور پر اس کا نام آپ نے وائے رکھ گیا ہے تو وائے یہاں پر سب سیٹ ایکس کا سب سیٹ اوپ ایکس کنسسٹنگ اوپ ہال دوز ایلیمنٹس اوپ ایکس تو ایکس کے ان تمام ایلیمنٹس پر ڈیپنڈنٹ سیٹ کیسے ایلیمنٹس پر اب یہ دیفنیشن بلکل آپ کی اس طرح ہی ہے جس طرح آپ سرکل کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ جانتے ہیں سرکل کے کیس میں آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو آپ کے پاس اگر یہ سرکل ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سرکل ان تمام پوائنٹ کا سیٹ ہے جن کا ڈیسٹنس ایک فکس پوائنٹ سے جس کو آپ یہاں پر اس کا سینٹر بولتے ہیں اگر یہ پوائنٹ بی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سینٹر سی ہے تو آپ جانتے ہیں سرکل ایسے تمام پوائنٹس کا سیٹ ہے جن کا ڈیسٹنس اس سینٹر سی سے ہمیشہ کسی فکس پوزٹیو ڈیل نمبر آر کے برابر رہتا ہے ٹھیک ہے ایسے دیفائنٹ کرتے ہیں نا تو اوپن بال بھی کچھ اسی طرح سے دیفائنٹ کی جاتی ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کو بس فرض کریں یہ سیٹ یہ پورا سیٹ ایکس ہے جو یہاں پر مسال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں سرکل کے طور پر مٹرک ڈی اس طرح کی ہے ٹھیک ہے یہ مٹرک ڈی کے گراف کے اوپر ڈیپائنٹ کرتا ہے جس آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں تو فرض کرنے کے میرے پاس یہ ایک مٹرک ڈی کا گراف فرض کرنے کے سرکل کی شکل میں ہے اب اس کے اوپر یہ مختلف پوائنٹ آپ کا نظر آ رہے ہیں اب اگر ان تمام پوائنٹس کا جو ڈیسٹنس ہے ایک فکس پوائنٹ سی سے جو کے سینٹر ہے وہ ہمیشہ ڈیسٹنس لیس دن رہے اس سم پوزیٹیو ریلنبر آر سے جسے میں یہاں پر ریڈیس کروں گا تو پھر ایسے تمام جو ایکس کے پوائنٹس ہوں گے وہ اوپن سیٹ مل کر بنائیں گے ٹھیک ہے مسال کے طور پر دوبارہ دیکھتے ہیں میرے پاس یہ ایک سکیئر بنایا ہے اب میٹرک سپے اس میں پوائنٹس کے گواہلے سے یہ ڈیسٹنس ہے یہ بھی ایک اوپن سیکاڈ بن سکتا ہے ٹھیک ہے کیسے آپ نے اس کے اوپر یہ مختلف پوائنٹ چوز کر لی ہے یہ مختلف پوائنٹ اگر آپ نے چوز کی یہ ہے Jam now ایک فکس فکس نمبر جو ہے یہاں پر سینٹر ہے آج آپ نے تمام کا دسٹنس اس سینٹر سی سے نکال لے گا ٹھیک ہے یہ بھی لوٹسزنس نکال لے یہ بھی لوٹسس بھی ملکہ لوٹس سے پوزیٹیو لمرہ سے چھوٹے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام دسٹنسز جو ہیں تو پھر یہ تمام پوائنٹس کو اگر آپ کٹھا کر لیں یہ تمام پوائنٹس مل کر اپن سیٹ بنائیں گے یہاں پر میں نے یہ لکھا ہے کہ لیٹ ایکس دی بھی ایک میٹرک ہے سب سیٹ اف ایکس کنسسٹنگ اف آل دوز ایلیمنٹس اف ایکس ایکس کے ان تمام ایلیمنٹس پر مشتمل ایک ایسا سیٹ جن کا فاصلہ کسی ایک خاص فکس پوائنٹس ایکس کے کسی ایک خاص فکس پوائنٹس ہے اور کسی پوزیٹیو لیمبر سے وہ چھوٹا رہنا چاہیے تو ایسے پوائنٹس کے سیٹ کو آپ کہتے ہیں اوپن بال یا اوپن سفیر یہاں پر جو فکس پوائنٹ ہے اس کا اوپن بال کا سینٹر بولتے ہیں اور جو یہ فکس ریل نمبر ہے جس سے یہ چھوٹا رہے گا اس کارڈر ریڈیس آف دی اوپن بال نیکس پوائنٹس آپ کسی اوپن بال یا اوپن سفیر کو سیمبولی کے لیے کس طرح دنوٹ کرتے ہیں میں نے لکھا ایف ایکس نوٹ is a center اور آر گریٹر دن زیرو is a radius ایس آر ایکس نوٹ اور بی ایکس نوٹ کمہ آر اور سیمبولی کے لیے رائیٹی ٹیس آپ سفیر کا ورڈ اسمال کریں گے تو آپ ایس لکھ سکتے ہیں بال کا ورڈ اسمال کر سکتے ہیں تو بی لکھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب یہاں پر ایک ہی ہے دیفنیچن یہ بنے گی کہ اوپن بال is a set of all elements of x x کے وہ تمام elements جن کا distance یا جن کا metric جو ہے وہ less than r ہو یہاں پر ٹھیک ہے ایکس نوٹ یہاں پر اوپن بال کا center ہے x آپ کے پاس ایک اینی آر بیٹرین پوائنٹ ہے x کا دونوں یہ سرکل کی دیفنیچن ہے صرف فرق یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سرکل میں یہاں پر ہم equal to r لیتے ہیں اور یہاں پر less than آ رہا ہے بس آگے میں نے لکھا یاد رکھیں اوپن بال is always a non-empty set میشہ اوپن بال ایک non-empty set ہوگا because it contains always one of its points that is center اوپن بال کے اندر کچھ ہو اور کوئی point ہو نہ ہو اس کا center ضرور ہوتا ہے لہذا اوپن بال ہمیشہ ایک non-empty set ہوگا ٹھیک ہے اگری چیز میں نے لکھی ہے جی کہ گرافیکلی shape of اوپن بال depend upon the metric d that is taken on x اوپن بال کی شکل کس طرح کی ہوگی یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے جو metric d یہاں پر جس کے تحت آپ اوپن بال نکار رہے ہیں دیکھیں نا b کا فارملا بنایا ہے in term of d metric d تو d جس طرح کی آپ نے لی ہوگی اس کا مطابق اوپن بال کی shape بنے گی آگے یہاں پر پہلا ایک question دے رہا ہوں میں نے میں نے find open بال in r r کے اندر آپ نے open بال r کون اس کے اندر آپ نے open بال نکالنے find کرنے show dad they are open interval اور ہم نے یہاں پر یہ دکھانا ہے کہ r کے اندر open بال ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں وہ open intervals ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا paper میں بھی آ چک ہے ویسے question اگر آپ دیکھیں اچھا r کے اندر آپ نے یہاں پر معلوم کرنا ہے open آپ نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے r کے اندر open بال معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے چاہیے r کے اندر mitric کس طرح کی ڈفائن ان چھئی تو میں یہاں پر لیت کر لیتا ہوں r کے اندر جو mitric ہے let take d xy equal to x minus y as a usual mitric سب سے important چیز ہے کہ آپ نے mitric کون سی لی ہے تو میں نے یہاں پر لی ہے usual mitric r اب اگلی چیز آپ نے یہاں پر اس کا center لینا open بال معلوم کرنے کے لیے let کر لیتے x node جو ہے یہ آپ کے پاس center ہے let x node belong to r be center اب آپ نے اس کا open بال تلاش دی x node r x such dad x آپ کر رہا ہے یہاں پر r سے کیونکہ ہم r کے اوپر open بال معلوم کر رہے نا کہ d x اور x node x کا اور x node کے درمیان اس center کے دیسٹنس ہے وہ ہونا چھوئے تس چھوٹا some real number r سے ٹھیک ہے اور r is a real dx into x node equal آجے گا یہاں پر دیکھیں dx y آپ نے اس طرح define کیا ہے دو number کے ترمیان d اس طرح ہے ان دونوں کا absolute difference تو یہاں پر یہ کیا بن جائے x minus x node ٹھیک ہے اب آگے یہ کیا ہے less than r رکھ لیے سے اب یہاں پر absolute کیا استعمال کریں گے absolute کی property آپ جان دیں کیا ہوتی ہے یہاں پر اگر لکھا x less than a تو آپ جان سے لکھیں کہ minus a less than x x less than plus ہے ٹھیک ہے اب اس property کے داخل لکھے دے گا minus r less than x minus x not less than plus r یہاں سے چیز کو صور کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پس اس طرح کا بن گیا ہے open interval اور اس کو میں سے لکھ سکتا ہوں which is equal to x belong to open interval x not minus r سے x not plus r تو this implies کہ آپ یہاں پر یہاں سیٹ آیا ہے open ball in r this is equal to open interval x not r کے اندر open ball is open interval form کی ہو گی گرافی کے لئے آپ دیکھنا جاتے ہیں تو صرف یہ line ہے line پر interval represent کریں گے x not minus r here پر x note plus r center میں ہے x note either سے لے کر ادھر تک distance r ہے length of the interval length length of the interval خیر اس کی ضرورت تو نہیں ہے length of the interval کیا بنے گی وہ آپ کے پاس ہو گی upper value x note plus r minus lower value x note minus r over 2 ٹھیک ہے تو یہ length of the interval یہاں پر کتنی آجے گی length of the interval یہاں پر over 2 نہیں کرنا same interval نہیں لی نا یہ آجے کہ x note plus r minus x note plus r that is equal to 2 r ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی آپ پاس اگلی چیز ہے فرض کریں کہ یہاں پر آپ کو کہتا ہے کہ unit open ball معلوم کر رہے تو unit open ball معلوم کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر center origin to point unit open ball mean a ball radius one to be about the unit circle to that you know center region and unit open ball r here one put x note 0 put so unit open b zero comma one and what will be here if x value zero put r minus one r minus one 0 minus one plus one and this is the open interval minus one plus one one here I have one thing is that converse is not true above statement that is open interval need not be open ball in r in r is ball in r every open interval in r every open open interval need not to be open ball in r open ball in r this time you need not to be ball in اوپن بال نہیں ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ کے پاس مائنس انفینٹی سے لے کر پلاس انفینٹی this is an open interval this is an open interval اب یہ اوپن انٹرول ہے لیکن یہ اوپن بال نہیں ہے آر کے اندر کیوں یہ اوپن بال نہیں ہے اگر میں آپ کو کہوں یہاں پر اس کا ریڈیس آر نکالیں تو ریڈیس آر جو ہے وہ کیا نکلے گا اپر ویلیو مائنس لوئر ویلیو ڈیوائیڈ بائی 2 which is equal to infinity اب انفینٹی آپ کے پاس ایک ریال نمبر تو نہیں ہے this does not belong to r کیا انفینٹی کو ریال نمبر ہے کیا سیٹ اف آر سے بلانگ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا اوپن بال یا اوپن سویر نہیں مل سکتا اس کا ریڈیس کیا ہو انفینٹی ہے لہذا یہ اوپن انٹرول تو ہے لیکن اوپن بال نہیں ہے تو کیا بتا چلا ہر اوپن انٹرول کو اوپن بال نہیں کہہ سکتے لیکن ہر اوپن بال اوپن انٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس کوسٹن نمبر دو یہاں پر اب ہم r سکیر کے اوپر جو ہے وہ اوپن بال کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو گرافیکلی طرح دیکھیں گے یہاں پر اور this is very important میں نے کہا جی کہ لیٹ فرض کر لیں پی آپ کے پاس ایک ارپی ٹیری پوائنٹ r سکیر کا تو پہلا کوسٹن آپ کا یہ ہے آپ نے r سکیر میں اوپن بال معلوم کرنی ہے لیکن یہ چند ایک کنڈیشنز ہیں اگر آپ کی مٹرک جو ہے وہ اسٹنا ڈیفائنٹ کی گئی ہے this is the distance فارمولا آپ جانتے ہیں یہ میں نے چیپٹر نمبر 1 تھا ہمارا مٹرکس کا اس میں میں نے پتا چکا ہوں کہ r سکیر پر آپ مختلف طرحوں سے مٹرک کرتے گے ایک اس فارمولے سے اگر آپ مٹرک بنائیں یعنی دسنس فارمولے سے تو پھر اپن بال نکالیں پھر اگر آپ مٹرک کو اسٹنا ڈیفائنٹ کرتے ہیں کہ x1-x2 کا absolute difference پلس y1-y2 کا absolute difference اور تیسری مٹرک آپ نے اگر اسٹنا ڈیفائنٹ کی ہے تو آپ نے ان تینوں کیسے میں بتانا ہے کہ اپن بال آپ کو کس طرح کا نظر آئے گا اور آگے میں لکھا ان کیسے 2 & 3 فائنڈ یونٹ اپن بال سنٹر ایڈ اور ریجن کے اوپر تو this is very important یہ اس چیز کو آپ سمجھے کہ اگر آپ یہ سمجھ آجیتا ہے تو سمجھیں آپ کو اپن بال کس طرح کس طرح کلپلٹ کرتے ہیں گرافی کے لیے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو پہلے میں r² r² کے لیے distance فارملہ ہے جس کے لیے matric center اور اس کا radius r میں لیٹے در لیتا ہوں یہاں دیکھیں given given آپ کو given آپ کے پاس جو matric ہے d کے اوپر given matric r r² کے اوپر ہے وہ define کی اس نے dp1 dp2 to matric دی ہے led کر لیتے ہیں p nought a b belong to r square is center یہ center ہے ٹھیک ہو کی پاس یہ and r b radius 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 of open ball b p nought radius r اب b p nought r بنائی ہے یہ کیسے define کر رہا ہوں ہے کیسے نکلے گا this is set of all points p belong to r square such that is p and center p nought کا distance ہے distance مجھے چھوٹا ہوں جی کس سے radius r سے یہ ہماری calculation کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب p کیا ہے where p arbitrary point r square میں سے p net کر لیتا ہوں یہ اس طرح کا point ہے p x y ٹھیک ہوگی بات یہ اب مجھے اس condition کو solve کرنا جیس طرح میں پہلے solve کی ہے here p into p nought اچھا اب یہاں پر دیکھیں جو آپ نے metric define کی ہے یہ کیا ہے p1 p2 دو point ہے ان دونوں points کے x میں سے x coordinate کو minus کیا اس کا square لے لیا y میں سے y کو minus کیا اس کا square لے لیا پر p پہلا point x ہے اور p nought کا plus y minus b all square ٹھیک ہے that is the distance formula only اگے ہے یہ less than r ٹھیک اس پہل یہ equal to x یہاں پر یہ آپ دیکھیں کیا چیز بن جاتی ہے by taking square on both sides we have by taking square on both sides this will become x minus a all square y minus b is less than r square اگر آپ جانتے ہیں یہ equal to r this is the equation of circle but this represents interior of circle interior of circle اگر equal to r square ہوتا تو equation of circle ہوتی لیکن یہ circle کے اندر والے تمام points کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا پتہ چلا یہ پر اس matrix کے تحت distance formula کے تحت r square پر یہ open wall بنی ہے یہ کیا ہے this is the set of all interior points of circle یہ جناب اس کی definition بنتی ہے اب آپ اس کو گرافی کے لئے آپ دیکھ نا چاہیں گرافی کے لئے بیٹا یہ کچھ اس سے پر سرکل ہے جس کا center origin پر نہیں ہے میں یہ پر a b پر لیا ہے a b لکھوں گا جس ریڈیس آ رہے ہے اور یہ پر آپ گرافی کے لئے دیکھیں کون کون سے پوائنٹ اس کے اندر آئیں گے وہ پوائنٹ سارے یہ اندر ہیں سارے اس کی باؤنٹری کو چھوڑ کر یہ تمام پوائنٹ ہیں اب یہ جو میں شیئیڈ کر رہا ہوں یہ ریپریزنٹ اوپن بال بات سمجھا گی کی نہیں آگی یہ میں شیئیڈ کیا ہے سارا this is ڈی بی پی نوٹ آر بات سمجھا گی اب دوبارہ پھر آر سکیل اوپن بال معلوم کرتے ہیں لیکن اس مرطبہ میٹرک مختلف ہوگی نیکسٹ یہ سیکنڈ میٹرک آپ کو دیوئی ہے اور آپ معلوم کہ کرنا چاہ رہے ہیں اوپن بال انار سکیل ٹھیک ہے پہلے پھر وہی کام ہے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے let پی نوٹ بی دی سینٹر آف اوپن بال بی پی نوٹ آر ویر پی نوٹ کے کو آر اوپن بی آگی ٹھیک ہو بھی بات یہ کیا کام کریں گے سب سے پہلے بی بی نوٹ آر کی ڈیفنیشن لکھیں گے وہ کیا ہے سیٹ آف آل پوائنٹ پی سچ ڈیائیٹ کہ پی آپ کے پاس آر سکیر کا پوائنٹ ہے پی اور بی نوٹ کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے شوڈ بی لیس اب دیکھو یہاں پر پی ون اور پی دو آر بی ٹی پوائنٹ ہیں پی ون کے کوائدینٹ ہے ایکس ون وائی ون اور پی ٹو کے کوائدینٹ ہے ایکس دو وائی ٹو تو یہ میٹری کوائنٹ کیا وہ ہی ہے ایکس ایکس کوائدینٹ کو مائنس کر کے وائی کوائی کوائدینٹ کو ایکس کوما وائی ہیں سپوس تو پھر یہاں پی انٹو پی نوٹ کیسے نکلے گا ایکس میں پی کے پہلے کوائدینٹ ایکس میں سے پی نوٹ کا پہلے کوائدینٹ ایک مائنس کیا یعنی کہ ایکس مائنس اے پلس y مائنس b is less than r ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ہاں دور پر فور فور کنوینین س لیتے ہیں مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی کے لیے لیتے ہوں کہ میں نے سینٹر ریجن کو پر لے لیا اور اس لئے انٹو میں کہا بھی ہے کہ آپ نے اوپن بال معلوم کرنا ہے جس سینٹر ریجن کے اوپر ہے اور ریڈیس کا بند کے برا پر ہے تو یہاں سے دیکھیں اگر اے اور بی کو یہاں پر دیو 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 کر دوں اور آر کو رکھ لوں تو یہ آپ کو ساری چیز آجائے گی پی نوٹ ایکول ٹو ایکس ایبسلوٹ پلس وائی ایبسلوٹ لیس تین ون آجائے اب اب اس کو ہم solve کرتے ہیں کیسے solve کریں گے چک کی جگہ calculus میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں here associated questions question of one is one ki associated question کس طرح کی بنے گی یہ آپ پاس آجائے گی بیٹا x absolute plus y absolute equal to 1 ٹھیک ہو کے پاس یہ یہ پر دیکھیں میں تو ار لکھ رہا ہوں یہ آپ کو چار ترنگ کیس بن دیں گے plus minus x plus y equal to 1 equation بنے x plus y equal to 1 1 آجائے minus x plus y equal to 1 1 آجائے گی آپ کے پاس minus x minus y equal to 1 اور ایک جناب آپ پاس آجائے x minus y equal to 1 اب ان کو باری باری ہم نے solve کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھیں x is equal to zero implies y is equal to 1 y is equal to zero implies x is equal to 1 تو یہ پوائنٹ آپ کا x zero y بن اور یہاں سے پوائنٹ آگیا x 1 y 0 ادھر آجائیں x is equal to zero implies y is equal to 1 y is equal to zero implies x is equal to minus 1 یعنی یہ پوائنٹ آگیا x zero y 1 اور x minus 1 y 0 x is equal to zero implies y is equal to minus 1 y is equal to zero implies x is equal to minus 1 یعنی x zero y minus 1 اور minus 1 y is zero x is equal to zero implies y is equal to minus 1 اور y is equal to zero implies x is equal to 1 یعنی یہ پوائنٹ آگیا x zero minus 1 اور x 1 y 0 ان چار کے چار جو cases ہیں ان تمام کو اگر آپ یہاں پر ڈرا کر دیکھیں تو this represent look like as this یہ پر یہ 1 یہ 1 یہ 1 یہ والا پوائنٹ ہوگا x 1 y 0 یہ والا آئے x 0 y 1 this is your x 0 sorry x minus 1 y 0 and this is your x 0 y minus 1 اب یہ چار کے چار پوائنٹ کو ملا دیں تو آپ کے پاس required یہ open ball ہے نظر آئے گی check کیجئے x 0 y 1 x 0 y 1 x 1 y 0 یہ پہلا پہلا case میں پھر اس کے بعد x 0 y 1 x 0 y 1 x 0 0 this is پھر آپ پھر x 0 minus 1 یعنی یہ نیچھے یہاں پہر x minus 1 0 یہ آدھے گا اور 4th one is x 0 minus 1 y 1 0 یعنی یہ تو now in this case your open ball is in this case your open ball is interior of your square interior points interior points of square اور ایسا square جس کی sides جو ہیں وہ coordinate axis کے parallel نہیں ہے whose sides are not parallel to coordinate axis so آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دو مرتبہ آپ نے معلوم کیا open ball دو مختلف metric کے according لیکن دونوں مرتبہ مختلف آیا ہے ایک مرتبہ open ball آیا تھا circle کے interior points اور ایک مرتبہ open ball آیا ہے square کے interior points ٹھیک ہے and the third one is same as here لہن third case میکسیمم ہے x1 minus x2 اور y1 minus y2 کے absolute کے درمیان آپ نے معلوم کرنا ہے open ball میں یہاں پر ڈیریکٹ لی open ball معلوم کرنا جا رہا ہوں let p node جو ہے میں نے center at region رکھ لیے سیدھائی کیونکہ آئی آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں جب center at ریجن نہیں رکھا تھا جرنل لے کے چر رہا تھا آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو کے لیند کافی لمبی ہوگی ہے تو آسانی کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں اور radius میں لیٹ کر لیتا ہوں r equal to 1 کے برابر تو میں calculate کروں گا یہاں پر b p 0 1 this is equal to all those points p belong to r square such that p کا اور p نوٹ کے ترمیان جو difference ہے should be less than radius 1 اب اس کو calculate کرتے ہیں یہاں پر here جو آپ کہ پی سے پی نوٹ کا جو distance ہے وہ پس 0 ہے یعنی کہ اور p کیا ہے p آپ کے پاس point ہے r square کا coordinate x y اب اس definition کو آپ جو اور کر لیں x میں سے x کو منس کرنا y میں سے y کو منس کرنا x کا پہلے number x ہے اور پی نوٹ کا پہلا نمبر یہاں پر دیکھو جی یہ پی نوٹ نوٹ مائنس 0 ٹھیک ہے اور this is should be less than چھو باہر لیخ 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 آنا چاہیے یہ آپ پس کیا بن جائے گا یہ دیکھا جی maximum of x absolute y absolute less than 1 اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ نے open بال بنایا یہ mitric بنا لی آپ نے mitric کو solve کیا تو یہ چیز ہری بن گئی ہے ہم نے تلاش کرنا ہے اپن بال کیسے نظر آئے گا case number 1 اگر تو ان دونوں کا maximum x note is maximum is x note absolute this implies اس کا جو answer بن جائے گا یہ آجے گا اس کا جو answer آئے گا کیا absolute less than 1 ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا this will become minus 1 less than x x less than 1 یعنی وہ تمام point جو minus 1 plus 1 کے ترمیان ہیں ٹھیک ہے this is the vertical line between minus 1 and plus 1 case number 2 اور اگر آپ کے پاس maximum y absolute ہے تو this implies اب آپ کے پاس یہ آئے گا اس کا answer y absolute less than 1 اور یہ آپ کے پاس جناب آجائے گا minus 1 less than y y less than plus 1 اب اگر آپ اس کو graphically دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس اس مرتبہ بنے گی interior of rectangle angle central region کے اوپر یہاں پر ہے آپ کا y is equal to plus 1 this is your y is equal to minus 1 یہ آپ پاس دو horizontal line آئیں گی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ آپ کے پاس آجے گا یہ پر x is equal to 1 ہے اور یہ پر x is equal to minus 1 دی زاردی تو یہ آپ کے پاس جناب بنے گا اس کا open ball اس مرتبہ یہ سارا interior this is your open ball کلی روگی بات کے نہیں this is your open ball i hope کہ آج کے لیکچر میں آپ کو کم از کم یہ پتہ لگا ہو کہ open ball کو آپ کس ریفائن کرتے ہو open ball کسی میٹری کے تحت مختلف سپیسز میں میری یہ ویڈیو کسی طرح بھی آپ کے لئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نیو ٹوپک پر ہم ڈسکشن کریں گے اب تک لئے مجال دی اللہ حافظ